اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین سلسل نبوت کی بیسویں کڑی یہ شائبہ تھے شائبہ اپنی گفتگو رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے ہم جولیوں میں بھی ممتاز نظر آئے بات چیت کا انداز بلکل شاہانہ تھا ایک روز شائبہ کو مدینہ کی گلی میں مکہ مکرمہ کا ایک حارسی شخص نے دیکھ لیا اس نے کھڑے کھڑے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں سے سیدھا مکہ جائے گا شائبہ کے چچا یعنی حاشم کے بھائی متعلیب کو خبر دے گا اس نے ایسا ہی کیا اور شائبہ کی شکل و صورت کی ایسی تصویر کھیچی کہ متعلیب کے لیے ایک لمحہ بیٹھنا دشوار ہو گیا حارسی نے یہاں تک کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ تم نے اتنے عرصے سے اپنے بھائی حاشم کی یادگار کی طرف کوئی توجہ نہیں دی متعلیب کے دل میں محبت کی آگ ایسی بھڑکی کے فرت شوق میں اسی وقت اٹھا اور کہا کہ اپنی سواری مجھے دو اور میں ابھی یسرب جاتا ہوں اور شائبہ کو لے کر آتا ہوں انہوں نے گھر جا کر کسی کو بتانا بھی گوارہ نہ کیا یسرب پہنچے راستے ہی میں حسین و جمیل بھتیجے پر نظر پڑی اور پہلی ہی نظر میں پہچان گئے وہ اسے لے کر اپنی بھاؤج سلمہ کے پاس پہنچے اور آنے کی غرض بتائی سلمہ آپ دیدہ ہو گئی مگر بچے کی مستقبل کا تصور کر کے دل کو تسلی دی اور بھیجنے کے لیے رضا مند ہو گئی چند دن بعد متعلیب اپنے بھتیجے کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو تکان سے چور ہو چکے تھے نازک بدن شہبہ اس طویل سفر میں مرجھا گیا تھا شاید اس خستہال یا از راہ مزاہ متعلیب سے جو بھی پوچھتا کہ یہ کون ہے تو وہ جواب دیتے یہ میرا عبد یعنی غلام ہے پورے مکہ میں دھوم مچ گئی کہ متعلیب کا عبد آیا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے پھر سب اس عبد المتعلیب کو دیکھنے آنے لگے اور اب شہبہ شہبہ نہ رہا اسی شہبہ کا نام عبد المتعلیب بن گیا اور وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے کسی کو یاد ہی نہیں رہا کہ عبد المتعلیب کا اصل نام شہبہ بھی تھا متعلیب نے چچا بن کر عبد المتعلیب کی تربیت ہی نہیں کی بلکہ باپ بن کر ذہنی جسمانی تربیت کی اور خدمت و نگہ داشت کا حق ادا کر دیا جس کی وجہ سے اپنے تمام ہم عصروں میں وہ ممتاز ہو گئے شفیق چچا متعلیب نے آپ کے باپ کی جائداد آپ کے حوالے کیا اور حاشم کو حاصل تمام مناسب اور اہدے ان کو تفویز کر دیئے ادھر ان کے چچا نوفل کو عبد المتعلیب کی یہ سیادت اور کرامت ایک نہ بھائی اس نے حاشم کے مناسب جو عبد المتعلیب کے حوالے ہوئے تھے بزور طاقت غصب کرنے کی کوشش کی اس نے اپنے بیٹوں کی مدد سے حضرت عبد المتعلیب کی حوالی کے سہن پر قبضہ کر لیا جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم طاقت و قوت میں اے عبد المتعلیب تم سے بلند و بالا ہیں اس لئے حکومت کرنے کا حق ہمیں ہے تمہاری سرداری نہیں چلے گی عبد المتعلیب نے جب خود کو بے سہارا پایا تو یسرب کی طرف اپنے مامو ابو عصعد کو خط لکھا اور صورتحال سے آگا کیا ابو عصد کو نوفل کی اس حرکت پر بڑا گصہ آیا اور اسی وقت اپنے قبیلے کے اسی نوجوان تیار کیے اور انہیں مکہ مکرمہ لے آئے عبد المتعلیب اپنے مامو کے استقبال کے لئے آئے اور کہا المنزلو یا خال مامو گھر چلیں ابو عصد غصہ میں بھبرے ہوئے تھے جواب دیا پہلے نوفل سے دو دو ہاتھ کر لیں پھر گھر چلیں گے وہ نوفل کے پاس پہنچے تلوار بے نیام کی وہاں قریش کے بہت سارے لوگ موجود تھے ابو عصد نے بلند آواز سے دھاڑا ہمارے بھانجے کی حویلی کا سہن تم نے چھینا ہے وہ اسے واپس کر دو ورنہ اس رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس تیغ برہ سے تمہارے بکھیے ادھیڑ دوں گا ابو عصد کی آواز میں اس قدر دندناہت اور گرج تھی کہ جس نے سب کے پتے پانی کر دیئے نوفل کو یقین ہو گیا کہ اگر ہم اپنے بھائی حاشم کے بیٹے عبد المطلب کو اس کا حق واپس نہ کیا تو یہ تہتے گرٹا لے گا اس نے فوراں کہا رب کعبہ کی قسم میں اس کی زمین اور دیگر مناسب سے قطعا تعرض نہیں کروں گا ناظرین اکرام تاریخ کی اورا گردانی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو قوم آباد تھی ان میں دو قبیل مشہور تھے ایک بنو جرہم اور دوسرا بنو خزاہ ان کے آپس میں پہلے سے ہی کشیدگی تھی چنانچہ ایک وقت آیا جب ان کے مابین خوریزی ہوئی اور بنو جرہم کو شکست ہوئی بنو خزاہ نے انہیں مکہ سے جلا وطنی کا حکم دے دیا بنو جرہم جب مکہ سے روانہ ہوا تو بیت اللہ شریف کے اندر سونے کے جو دو ہرن آویزہ تھے اور تلواریں زرہیں اور قیمتی سامان وہ سب زمزم کے کوئے میں پھیکا اور اس کو مٹی سے پاڑ دیا تاکہ بنو خزاہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں چنانچہ سیکڑوں سال زمزم بند پڑا رہا حتیٰ کہ لوگوں کے ذہنوں سے اس کی یاد اور اس کی اہمیت مہو ہو گئی لوگ مکہ کے دوسرے کوئے سے پانی کی ضروریات پوری کرنے لگے حرمت روح پیمبر یک نظر کنسو ایمان یک نظر کنسو ایمان